بسم اللہ کہ اس عظیم الشان دلکش اور خوبصورت پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا بکم دین کے تین بنیادی وصول میں سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا بیان ہوا اور اسی سلسلے کی کڑی چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے اہم ترین حقیع ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں واضح ہو کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جن میں سے اہم ترین قسم دعا کا بیان ہوا اور دعا کی اہمیت اور دعا کے آداب سے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی اور دعا کے بعد عبادت کی دوسری قسم خوف کا بیان ہے جس طرح اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے اسی طرح اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے یہ خوف ڈر کے معنی میں ہیں لیکن اس خوف کی مختلف قسمیں ہیں ایک وہ خوف ہے جو انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے فطری طور پر کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتیار ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو براہراز اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنے منصب کے دریئے یا اپنے عہدے کے دریئے یا اپنی طاقت کے دریئے سے کسی پر زیادتی کرنا چاہتا ہے تو واضح ہو کہ یہ فطری خوف ہے اسی طرح ساپ سے ڈرنا بچھو سے ڈرنا درندے سے ڈرنا یہ ایک فطری خوف ہے یہ قابل گرفت نہیں ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں سے مقابلہ کیا اللہ کے حکم سے تو ان جادوگروں نے اپنا کرتب دکھلایا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاتھیوں کو زمین پر پھیکا تو یخیل علیہ من سحر من ناتسا ان کی جادوگری کی وجہ سے یہ ازدہہ بن کر کے دوڑنے لگے فوج سفین افسی خیفت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیل میں تھوڑا خوف محسوس ہوا یہ فطری خوف تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا لا تخف اے موسیٰ مت ڈرو انک انت العلا بے شک تم سب سے آگے اور سب سے بڑے فائق رہنے والے ہو یہ فطری خوف ہے اللہ نے اس پر گرفت نہیں کی اور اللہ نے اس پر ملامت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قوت کے سامنے سب زیروں ہیں اللہ سے ڈرنے والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے برسہ برس کی غلامی میں جکڑی ہوئی بنی اسرائیل قوم کو نکالنے کی کوشدیں شروع کی جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا گھوزہ مارا کے وہیں ڈھیر ہو گیا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی اس حال میں کہ فراؤن کے ظلم سے ڈر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے نہ معلوم میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا یہ فطری خوف ہے اس کے اوپر ملامت نہیں ہے لیکن ایک وہ خوف ہے جو کسی کے دب دبے سے کس کی آزمت سے یا کسی کی حیبت سے ڈرنا ماں فوق الاسباب طریقے سے کوئی نقصان پہنچا دے گا جیسے امت مسلمہ کے ایک بڑا طبقہ کہتا ہے ہم نے فراؤن کے نام پر جانور زبا نہیں کی اور فراؤن کے نام پر ہم نے گرہوی نہیں کی تو ہمیں کوئی مصیبت پہنچ جائے گی ہماری بھائیس مر جائے گی ہمارے جانور مر جائیں گے یہ ایک تعظیم والا خوف ہے یہ شرک اکبر میں داخل ہے اور شرک اکبر سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے جس طرح ابو صفیان کے قافلے نے ڈرایا غزو الحد کے موقع سے جب مسلمان ستر کے قریب زخمی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے ماننے میں صحابہ سے چوک ہوئی جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ شکست سے تبدیل ہو گئی ابو صفیان اور اس کے قافلے میں دھمکی دی لوگ تمہاری خلاف جمع ہو چکے ہیں تم ان سے ڈرو لیکن صحابہ کے ایمان میں زیادتی آگئی اور صحابہ نے کہا اللہ یہ مالے لئے کافی وحی بہترین کارساز ہے اللہ تعالی نے اس موقع سے فرمایا یہ شیاطین ہیں جو تمہیں اپنے چیلوں سے ڈراتے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان کی شرطوں میں سے اہم تنین شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف خوف اور امید یہ عبادت کے دو بازوں ہیں مومن کا ایمان خوف اور امید کے ساتھ ہوتا ہے مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے ان ایمان والوں کی تعریف کی جو اپنی خوابگاہوں سے الگ ہو گئے اور اللہ کو پکارنے لگے اللہ کی عبادت کرنے لگے تتجافہ جنوبہم علی المواجع یدعونا ربہم خوف وطمعا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو گئے اس حال میں کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ یہ خوف اللہ رب العالمین کے ایمان کی روشن دلیل ہے اور امید بھی یہ ایمان کی علامت ہے اس لئے بعض صلف کا قول ہے اللہ کا خوف ایمان کے ساتھ وہی رشتہ رکھتا ہے جو جسم میں سر کا ہے اگر سر کو دھڑ سے انک کر دیے جائے تو انسانی وجود کا تصور نہیں ہو سکتا انسان زندہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر کسی میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا البتہ خوف کے مراتی و درجات ہیں جس کا ایمان جتنا مضموط ہوگا اتنی زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور اتنی زیادہ اللہ سے خوف کھائے گا اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ کا قول نقل کیا جنہوں نے پچاس سے زیادہ صحابے کرام کی صحبت اختیار کی وہ کہتے ہیں میں نے تیس صحابہ سے ملاقات کیا یعنی علم حاصل کیا جو سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے یعنی اس خوف سے کہ اگر نفاق آیا تو اللہ کی پکڑا جائے گی اور یہی نہیں بلکہ آگے کہا اسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان جبنیل اور میکائل کی طرح اس لئے حضرت حسن بسری کا یہ قول نقل کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نفاق سے وہی جنے گا جو مومن ہے اور وہی اپنی حالت پر مطمئن ہوگا جو منافق ہے اور ابراہیم التیمی کا یہ قول بھی نقل کیا میں نے جب جب اپنے قول اور فعل کا مقابلہ کیا اپنے گفتار اور کردار کا کمپریزن کیا تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں میں جھٹلانے والا نہ ہو جاؤں کہیں میں جھٹلا دیا جاؤں کہیں میرا شمار منافقین میں نہ ہو جائے میں سچوں کی جماع سے نہ نکل جاؤں یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ آدمی نے فاق سے ڈرے اور فسخ و فجور کی بنیاد پر اللہ سے خوف کھائے کہیں اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اللہ کی پکڑائے گی یعنی خوف اور دہشت یہ مومین کی عظیم ترین صفت ہے اس لئے اللہ نے فرمایا وَخَافُونَ اِن كُدُ مُومِنِينَ اگر تم مومین ہو تو مجھ سے ڈر ہو اسی طرح عبادت کے قسموں میں سے رجا ہے یعنی امید رکھنا یہ امید بھی عبادت ہے اللہ ہی سے امید رکھی جائے گی مومین کے صفات میں سے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وہ صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے پیچھے انبیاء و صالحین کی صفت بیان فرمائی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وہ صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاوں میں سے ہیں کہ آپ جب بیچین اور پریشان ہوتے تھے دعا پڑھتے اللہم رحمتکہ ارجو اے اللہ میں تیری رحمت کو امیدوار ہوں تیری رحمت کی ہی امید ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کلاوہ غیر اس امیدے رکھنا اور ان سے دل کو لگانا یہ بھی شرک میں داخل ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مشہور قول ہے مَا رَجَ أَحَدٌ مَخْلُوقًا إِلَّا قَابَ الظَّنُّوثِ جب کبھی کوئی آدمی کسی سے ہمیشہ امید لگائے بیٹھے گا تو اس کی امید باقی نہیں رہے گی بلکہ اس کا گمان اس کے خلاف آئے گا یعنی اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی اور ایک وقت آئے گا جس نے جس سے امید لگائی ہے وہ اس کی شرک پہ نہیں اترے گا لیکن اللہ سے امید رکھنا یہ عظیم ترین عبادت ہے اور یہ عظیم ترین وصف اہل ایمان کا اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ ترقیب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو خاص تو اس سے مصیبت اور پریشانی کے وقات میں جیسا کہ سنن کی روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی موت کے وقت گئے اس کی بیمار پورسی کے لئے ایک نوجوان کی موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں اس کی عیادت کے لئے اور آپ نے فرمایا کیفتہ جیدو اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو اس نے کہا اِنی الارج اللہ وَا خَفَ ذُنُو بِی میں اللہ کی رحمت کا امید بار ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں یعنی اللہ سے حسنی زند رکھتا ہوں کہ اغف الرحیم ہے وطواب الرحیم ہے وہ گناہوں کے معاف کر دے گا اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں اپنی گناہوں کی پکڑ سے بھی ڈرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَجْتَمِعَانَ فِي قَلْبِ عَبْدِ مُومِن إِلَّا فِي مِثْنِ هَذَا الْمَوْطِن إِلَّا عَتَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُ وَأَمَلَهُ بِمَا يَخَاف ایسی سخت گھڑی میں اور ایسے منظر میں اور ایسی حالت میں جس آدمی میں یہ دو صفتیں پائی جائیں تو جو امید رکھتا ہے اللہ اس کے مطابق اسے عطا کرے گا اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے امن اور آفیت نصیب فرمائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ خاص طور سے مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بندے کو چاہیے کہ اپنے اوپر امید کو غالب کرے اگونہ اور معاصیت کے محول میں خوف کو غالب کرے خوف اور امید یہ دونوں بازو ہیں جس طرح چڑیے کے دو بازو ہیں یہ ایمان کے دو بازو ہیں خوف اور امید اس کے بغیر آدمی کی عبادت درست نہیں ہو سکتی ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے کسی اور سے امید نہ رکھے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں گے نہیں میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ آپ سے یہ کام لے گا اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی اگر سو فیصد کسی سے امید رکھی جائے تو یہ شرک اکبر ہے لیکن یہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے بھی امید رکھتا ہوں خیر آپ سے بھی امید رکھتا ہوں یہ کم سے کم شرک اصغر ہے کہ وہ اس لیے کہ امید عبادت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اسی طرح بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے امید رکھے کیونکہ وہی امیدوں کا برکز ہے اور تمام خزانے کی چابیاں اسی رب العالمین کے پاس ہیں یہ سر امیدی عبادت ہے اسی طرح نا امیدی کفر ہے حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود وغیرے کی روایت مختلف کتابوں میں موجود ہیں بڑے گناہوں میں ایسے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اور شرک کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا اور اللہ کے پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا معلوم یہ ہوا کہ خوف بھی رکھنا ضروری ہے اور امید بھی رکھنا یہ نا امیدی ہی انسان کو کفر اور شرک کی طرح لے جاتی ہے یہ نا امیدی ہی انسان کو اللہ کے دروازے سے ہٹا کر غیروں کے آستانے پر جھکاتی ہے اگر ہم سب اللہ سے امید رکھیں تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی امید کے ساتھ میرے بندے جیسا میرے ساتھ گمان کرتے ہیں میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں یعنی اللہ اس سے بہتر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھی جائے یہی حق اور ثواب ہے اسی سے مولف رحمہ اللہ نے سورہ قہف کی آیت نمبر 110 پیش کی جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ سے ملقات ہوگی اور اللہ کے سامنے کھرے ہوں گے اور اللہ حساب و کتاب لے گا اور اللہ رب العالمین بندوں کے تمام نام اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دے گا اکھرہ کتابک کفا بی نفسی کا لیو معلی کا حسیبہ اپنے نام اعمال کو پڑھو یہ نام اعمال تمہارے لیے حساب لینے کے لیے کافی ہے یہ پھولی وی کتاب ہے انسان کی پورے سندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا لا یغادل سخیرتن ولا کبیرتن اللہ احصاہا کوئی بھی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ریکارڈ میں جمع نہ کیا ہو اور اللہ کے فرشتوں نے اپنے ریجسٹر میں لکھانا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے اس لیے کہا جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اس آیت کی دوسری تفسیر شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو یعنی لقائے خاص جو ایمان والوں کو نصیب ہوگا جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اللہ کی رویت ہوگی اللہ کی سیارت ہوگی جس کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ جس طرح تم چوندوی کے چاہت کو دیکھتے ہو اسی طرح سے اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے تو جو شخص میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہو اللہ کی سیارت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ دو چیزوں کا احتمام کرے نمبر ایک عمل صالح کرے اور نمبر دو شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے عمل صالح یعنی ہر عمل سنت کے مطابق انجام دے اور شرک نہ کرے یعنی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور شرک کی تمام قسموں سے بچے خلاص ایک علام یہ ہوا کہ اللہ سے امید رکھنا یہ ہمترین عبادت ہے اور اللہ اسی امید کی بنیاد پر بندوں کے ساتھ خیر اور بھائی کا معاملہ کرتا ہے لہذا بندوں کو بندوں سے امید نہیں رکھنی ہے بلکہ اللہ سے امید رکھنی ہے اسی طرح عبادت کی قسموں میں سے توقل ہے اردو زبان میں بھروسہ کے ہیں لیکن اس کی جامع تعریف اہل علم نے کی ہے اعتماد وعالاللہ ماتخاد الاسماب اسماب اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ اللہ پر کرے یعنی انسان اسماب اختیار کرے محنت کرے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑے اس کا دیل اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کا حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یعنی انسان انجام کو اللہ کے حوالے کرے کوشش و محنت کر کے انسان کے قلب اللہ کی طرف جھگا ہو کہ اللہ کا حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اس کو توقل کہتے ہیں اس کے مقاملے میں ایک توقل ہے کہ آدمی عمل کچھ نہ کرے یا صرف اللہ پر بھروسہ کرے یہ جائز اور درست نہیں ہے بلکہ یہ جبنا اور مزدینوں کا شیمہ رہا ہے لہذا توقل کی جامع تعریف وہی ہے جسے حدیث میں کہا گیا ابن ماجہ کی اندر حضرت عمر بالخطاب سے رمایت اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کر لو یعنی اسواب اختیار کرو اور اللہ پر اعتماد کرو واللہ تعالیٰ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے ان کے پاس بینک بیلنس نہیں اور ان کے پاس کوئی کوٹھی اور بیت المال نہیں بلکہ وہ صبح میں جب نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے یعنی اشارہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اگر صبح صبح روزی کی تلاش میں نکلو گے تو شام آتے آتے اللہ تمہیں سہراب کر دے گا تمہاری جھولی کو بھر دے گا معلوم یہ ہوا کہ توقل کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے مکمل بھروسہ کرنا ضروری ہے یہ توقل اہم ترین عبادت ہے لیکن اس توقل کی زد یہ ہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرے واضح ہو کہ اسباب پر بھروسہ کرنا یا کسی انسان پر بھروسہ کرنا کہ یہ کام انہی سے ہوگا یقیناً یہ شرک میں داخل ہے لیکن اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ سو فیصد انسان یہ بھروسہ کرے کہ یہ کام فلانسے ہی ہوگا اور یہی امیدوں کا مرکز ہیں اور ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے یہ جو چاہے کر دیں تو یہ شرک اکبر ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالی ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں لیکن پھر ان پر بھی بھروسہ کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر میں داخل ہوگا کیونکہ توقل عبادت ہے اور عبادت کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی یہ بتانا ہے کہ وہ حدیث کے ما شاہ اللہ جو اللہ چاہے ثم شاہ محمد پھر جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنا درست ہے کیونکہ اللہ کی چاہت اللہ کے شاہ نشان بندوں کی چاہت بندوں کے شاہ نشان لیکن عبادت کی اہم ترین قسموں میں توقل اور بھروسہ ہے لہذا توقل اور بھروسہ یہ اللہ کا خالص حق ہے اس میں یہ درست نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر آپ پر بھروسہ کیا یقیناً یہ شرک اصغر میں داخل ہوگا اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر یہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے شرک اصغر ہے جو کم سے کم گناہ کبیرہ میں اسے بہت ہی خطرناک ہے اور یہ اس کا گناہ زنا اور فہاشی اور سود اور رسوز سے بھی زیادہ ہے لہذا اس سے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن توقل کی ایک تیسری قسم ہے کہ کوئی کسی انسان کو اپنا وکیل بنا دے کہ آپ میری گاڑی کی وقالت لے لیں میرے بچوں کی وقالت لے لیں یا میرا حق جو ملنے والا ہے میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ یا امانت جمع کریں یا کسی آفیس میں کام کرنے کے لیے کسی کو وقالت لکھ کر کے دے کہ یہ میرے اسسسٹنٹ ہیں یہ میرا کام کریں گے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حبیبہ بن دیبی صفیان سے شادی کی جو حبشے میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے اپنا وکیل نجاشی کو بنایا جو وہاں کے بادشاہ تھے اور نجاشی نے آپ کی طرف سے چار ہزار دینار دیئے اور آپ کی طرف سے ولیمہ کیا وہاں سے ہو کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن آپ کا فروسہ صرف اللہ پر تھا خلاص کلام یہ ہے کہ ایسی وقالت جائز ہے لیکن فروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ کام ہوگا اس کی وجہ سے نہیں ہوگا لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہر معاملے میں اللہ پر توقع و فروسہ کیجئے تو ہر کام کو اللہ آسان کر دے گا اللہ فرماتا سورہ طلاق آیت نمبر تین جو اللہ پر فروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ اس کا کارسات ہے اسی لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی جب آنکھ میں ڈالے گئے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی بڑا کارسات ہے امام بی بن تیمیہ کا مشہور قول من اراد ایق والناس فلیتوکل اللہ جو لوگوں میں سب سے مضبوط بننا چاہتا ہے قوی بننا چاہتا ہے جری بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی دعاوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا سورہ ممتحنہ کی آغاز میں کہ انہیں دعا کی ربنا علیہ کا توقلنا اے ہمارے رب ہم نے تجھے پر توقل کیا وَعِلَيْكَ عَنَبْنَا اور تیری طرف پلٹے وَعِلَيْكَ الْمَصِير اور تیری طرف پلٹ کر کے جانا ہے لہذا اللہ پر توقل و فروسہ کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ پر ہی فروسہ کرو اگر تم مؤمن ہو توقل کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم میں سر کا ہے اگر سر کو جسم سے جدہ کر دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا اسی طرح اگر انسان اللہ پر توقل نہ کرے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا ناظرین اے کرام وہ ختم ہو چکا ہے عبادت کی اور بھی بعض اہم ترین قسمیں ہیں جن کا بیان اگل اپیسوٹ میں ہوگا تب تک کی اجازت دیجئے وَبِاللہِ التوفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ